بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد ہی تعالی آج اٹھائیس جون دو ہزار چوبیس رہوالی جمعہ المبارک کے بعد یہ رہوالی سے مقامی جگہ پہ مزدوری کرنے والا شخص ہے کرسچن جس نے آج کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا ہے ادارہ جامعہ چشتیہ رضیہ زیاد قرآن میں علماء کرام عوام الناس کی بجودگی میں حضرت استاذ العلماء علامہ مولانا محمد حنیف چشتیر احمد الرحمن کے مزار پر انوار پر بیٹھ کر اس نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے اس کو ہم نے بقاعدہ پوچھا ہے اور اب اس وقت بھی اس ویڈیو کلپ میں بھی اس کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی نے جبرن اسلام کے لیے کہا ہے نہیں سر میرے اپنے اندر نے کہا ہے مجھے یہ آپ نے خوشی سے اسلام قبول کیا ہے یہ الحمدللہ خوشی سے کیا ہے کسی کے زورت زبردستی نہیں ہے کسی لالچ میں تو نہیں اسلام قبول کیا کوئی لالچ نہیں ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اپنی آخرت کے لیے داخل ہوئے ہیں خدا رسول کے اوپر آخر الزمان نبی پر آپ ایمان لکھتے ہیں الحمدللہ یہ دارہ السلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آج اس کا نام محمد بشیر رکھ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مبوک کے صدقے اس کو استقامت رصیف فرمائے اور اس کی دین اور دنیا اللہ بہتر فرمائے اور اس کے صدقے اللہ ہمارے بھی گناہ مواف فرمائے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کو بھی مبارک ہو اور تمام مسلمانوں کو بھی مبارک ہو جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن رہوالی زلہ گجرہ مالا سے محمد عبدالحمید چشتی مخاطب ہوں آپ بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوری را چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ